وہ طالبان جن کے لیے ہمارے پیٹ میں صبح سے شام تک مرور رفتے رہتے ہیں کبھی ہم اوائیس ڈی کی کانفرنس کروا رہے ہیں کبھی ہم دنیا سے ریکرسٹ کرتے ہیں کہ ان کی امداد بحال کر دیں کبھی ہم امریکیہ سے اپنی دوستی سٹیک پر لگا دیتے ہیں کہ ان کے نو بلین روپیز ڈالر جو ہے وہ ریلیز کر دیں وہ ہمارے ساتھ کیا اچھا اور عالی سلوک کر رہے ہیں آئیس پی آر نے کہا ہے کہ جناب اس میں ہلاک ہونے والے میں حوالدہ نور زمان سپاہی شاکیل عباس سپاہی ساندہ اور نیکشل تانہ سو ووٹا تالبانز ٹرائنگ ٹوڈو کہ پاکستان کو ڈیگریڈ ان ڈیفیم کریں تھرو دی سوشل میڈیا یہ ان کے ایک پلائے ہیں تالبانز نے آپ کو دانت دکھا دیئے سب سے بڑی پریشان کون خبر جو میرے لیے بھی ہے اور میرا خیالہ پوری قوم کے لیے ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے جب بولنے لگے تو ہمی پر برس پڑے وہ تالبان جن کے لیے ہمارے پیٹ میں صبح سے شام تک مرور رفتے رہتے ہیں کبھی ہم آئیس دی کی کانفرنس کروا رہے ہیں کبھی ہم دنیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی امداد جو ہے وہ بحال کر دیں کبھی ہم امریکہ سے اپنی دوستی سٹیک پر لگا دیتے ہیں کہ ان کے نو بلین روپیز ڈالر جو ہے وہ ریلیز کر دیں کر دیں وہ ہمارے ساتھ کیا اچھا اور عالی سلوک کر رہے ہیں اس کی مثال بھی میرے خیال سے کہیں ملتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا ایک پروبربیل سینگ ہے کہ افغان جو ہے نا وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے ہیں وہ صرف اپنے دوست ہوتے ہیں جو فوج کے ساتھ سانحہ یا حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہے اس نے مجھے تو بہت پریشان کیا جب تحصیل سے اس پر بات ہوگی تو پھر اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں مزید چار اہلکار بھی شہید ہو گئے ہمارے جا جا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فینسنگ آج نہیں شروع نہیں ہوئی کہ اس کو آپ ڈسپیوٹڈ کہلیں کہ جی نہیں اچانک ان کو اتراز تھا اس کے اوپر دوسری بات یہ کہ جو گورنمنٹ تھی کابل میں چاہے وہ پچھلوں کی تھی کردائی کی تھی یا اشرف سمجھا نہیں کی تھی ان کو کوئی اتراز نہیں تھا اس فینسنگ کے اوپر کیونکہ سمجھا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک group of few hooligans چاہے وہ دائش کے تھے چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھے how can they stop any regular armed forces no 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 they were not from do i have a question they were not the ٹی ٹی پی do i have a question yes they were basically یہ جب bar تھی نا wire تھی اس سے پہلے جب یہ open تھا تو یہاں سے smugglers بھی آتے تھے openly آتے ہی smugglers تھے اور invaders آچھا نارکوٹیکس نارکوٹیکس کے لوگ بھی آتے تھے اس کے بعد کی نیپر بھی آتے تھے اس کے بعد جو criminals لوگ تھے ان کے لیے free تھا اور چوتھا جو terrorist لوگ تھے وہ بھی آتے تھے اس کا کیا کریں گے جب اپنا زوب میں شرط پار سے ہونے والے خملے میں ہمارے ایف سی کے چار جوان شاید ہوئے میں اب وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا ان میں وہ لوگ مجھے بھی کچھ کہیں نہیں آپ نے اپنے point of view دے دیا نا جو آپ سے جو آپ کے خیال میں بہترین تھا تو ایک point of view یہ بھی انہیں جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں ایک تو آپ کا نا fix opinion جو آپ کی ہے آئی ایس پی آر نے کہا کہ جناب اس میں ہلاک ہونے والے میں حوالدہ نور زمان سپائی شاکیل اببہ سپائی سپائی شاکیل اور نیکشل طلاب سے ہے یہ بھی خلط ہے ان میں 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 بتاتا ہوں جو میں نے چار گروپ بتاتا ہوں انہوں نے بیالے کے elements بھی شامل گئے اور انہوں نے بیالے کے یکم باہی دو ہزار ای کی بات نہیں کی سر وہ جک لوڈ اور ایس پی آر سے بھی زیادہ آپ آئی ایس پی آر سے بھی زیادہ انفرمیشن لگتے ہیں میرے پاس جہاں سے خبر آئی ہے میں نے آپ کو سے ایس پی آر سے بھی زیادہ آپ کو انفرمیشن لگتے ہیں بھائی صاحب دوہزار انیس یکم مئی کو اسی بار لگانے کے معاملے میں افغانستان کی طرف سے حملہ ہوا تھا جس میں تین جوان شہید ہوئے تھے اور ساتھ زخمی ہوئے تھے دوسرا حملہ پانچ مئی دوہزار اکیس کو ہوا اس کے اندر ایف سی کی ٹیم پر فائنگ سے چار اہلکار حلاق اور چھے زخمی ہوئے تھے this is not a sudden incident for god's sake there are seventeen irregular roots confirmed seventeen irregular roots جو کہ ہم ان کو بند کرتے ہیں ہمیں بند کرتے ہیں ہم بالکل بند کرتے ہیں یہ ہماری line ہے یہ ہماری line ہے یہ ہماری مزاق نہیں ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر بہت بڑا نکتہ اٹھا ہے کہ cross border terrorism جو ہو رہی ہے یہ terrorist ادھر سے ادھر جا رہے اور ادھر سے ادھر جا رہے اور یہ امریکہ نے آپ پہ ایک بہت بڑی تومت لگائی ہے پاکستان نے اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار چھے سو کلویٹر طویل آہ موڈر ہے جس کو فینچنگ ہم نے کیا نوے فیصد فینچنگ پاکستان کی آم فورس نے مکمل کر لی ہے یہ وہ خرچ آپ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو بالکل لائٹ لینا یا یہ سمجھنا کہ یہ ایک خبر چھوٹی سی چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھول جائیں اس کو ایسا نہیں ہے افغانستان کی صورتحال کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں ابھی ہم اوائی سی کی کانفرنس ہول کر کے بیٹھے ہیں ریسنٹلی اسلامباد میں جو ہوئی ہے تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ رویہ ہوگا طالبان کا یا ان سے الائٹ گروپوں کا یا ان کی حکومت کے دوران پاکستان افغان بورڈر کے اوپر جو ایکٹیوٹی ہوگی you can not take it کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہاں سے ایک تو افغان ریفیوڈیز کا influx نہ آئے دوسرا ٹیررسٹ کی ٹرانسپورٹیشن نہ کی جا سکے چوتھا سمگلنگ اس لیے کہ اس سمگلنگ نے پاکستان کی انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا ہے over the past 40 years تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے متقاضی ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف فارملی پروٹیسٹ کریں افغانستان سے بلکہ جو افیکٹیو میجرز لینے چاہیے تاکہ اس قسم کا ریپیٹ نہ ہو کیونکہ میں نے واقعی تین بیان کر دیا آپ کو تینوں دفعہ ہمارے نوجوان چاہیے ہوئے نیکس سبجیک پہ جائیں افغانستان میں موجود دائش خرستانی نام کا جو گروپ ہے وہ افغانستان اور پاکستان میں کاروہیاں کرتے ہیں یہ امریکہ کی ایک ریپورٹ ہے مانو میں آپ سے چاہتا ہوں آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ ذہن میں ہو جی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کے پاس اس کی پوری ریپورٹ ہے لیکن جو آپ نے بھی ایک پوائنٹ ریز کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہم نے تو نہیں سوشل میڈیا پہ ڈالا سو وٹا دا طالبانز ٹرائنگ ٹوڈو کہ پاکستان کو ڈیگریڈ ڈیفیم کریں تھرو دا سوشل میڈیا یہ ان کے ایک پلائی ہے دیکھیں یہ جو ایشو ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑا کنٹینشیس ایشو پہلے بھی رہا ہے جب یہ اس کی کارزائی کی حکومت تھی یہ اس وقت بھی رہا ہے اور اس وقت جب اس کو کنفرنٹ کیا تھا یہ بھاگ گیا تھا جنرل اسیمبلی کے اندر سے کارزائی اچھا اب یہاں جو سیچویشن اس وقت ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ سیچویشن بڑی گمبیر ہے نمبر ون آپ کے اوپر ویسی بلیم آ رہا ہے آپ ویسے گندے ہوئے ہوئے ہیں نون نیٹو الائی پارٹر کے بن کے اور اس کے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں انڈریکلی ساری دنیا کہہ رہی ہے تالبانز نے آپ کو دانت دکھا دیئے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا میں آپ کو میں نے جو بات کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پاکستان آرمی کو ڈیگریٹ کر کے اس طرح کہا ہے کہ اس کو منع کر دیا اور ہم نے سیس کر لیا ہے ہاو کے ان دے ایون یہ پیدا ہو گیا ہے یہ پیدا ہو کیا نہیں سیس کر سکتے آرمی سے دیکھیں جہاں تک پاکستان آرمی ہے وہ الیٹ ہے اس کو پتہ ہے اس بارڈر پر کیا رہا ہے ایک ایک انسیڈنٹ کو سیریس لیا جا رہا ہے اور جہاں ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے ہمارے ہاں کوئی سیریس نہیں لے رہا ہے ہمارے ہاں تو کے پی کے میں الیکشن میں سکتے ہوئی ہے اس کو پر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں مجھے بتائیں اس واقعے کے اوپر کسی ذمہ دار کا بیان کوئی ابھی جب کوئی بیان کسی ذمہ دار کا نہیں آنا چاہیے یہاں وزارت خارجہ کی طرف سے آنا چاہیے یہاں جانے چاہیے یہاں پر کچھ ہے وہ دیکھا کہ وہ لے جا رہے ہیں اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کچھ بول رہا ہے جو ہم نے آواز نے سنی ہے تو میرا حق ہے اے یہ پاکستانی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھی کیا ہو رہا ہے اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے ویری گھت اگر ہو رہا ہے تو 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 ہمیں بھی پاکستانی کی طرف سے آنا چاہیے ہیں اور ہوگا کہہ رہا ہے یہاں پر آگے ننگر ہر کے قریب آ رہے ہیں یہ ہمارا ہے وہ خارجada کی طرف سے آنا چاہیے ہیں